اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس اسٹیٹ ٹی وی اور میں حضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹب ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے اور ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیلز مینٹیننس چارجز کے حوالے سے جو کہ فائی مرلہ ایٹ مرلہ ٹین مرلہ اور ون کنال کے حوالے سے ہیں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملیں گی کہ بحری انکلیو کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو کون سے جو چارجز ہیں وہ بے کرنے ہیں میں تفصیل کے ساتھ اسپیشلی جو مینٹیننس چارجز ہیں بحری انکلیو اسلامباد میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا اور ساتھ میں جو الیکٹرسٹی بلز آتے ہیں وہ کس یونٹ کے مطابق ہیں اور پر یونٹ کیا کلکولیشن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو پراپر ڈسکشن سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون پہ اور نوٹیفیشن پہ ضرور کلک کریں تاکہ بحری انکلیو کے حوالے سے اسپیشلی آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو ریلیٹیو کو ضرور شیئر کریں جن کا انٹرسٹ ریل سٹیٹ میں ہے اور سپیشلی بحری انکلیو کی طرف وہ پلان کر رہے ہیں موہ ہونے کا یہاں رینٹ پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے طرح پر پاپا چل جائے گا کہ یہاں پہ جو مینٹینس چارجز ہیں وہ کتنے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فائی مرلا میں نے کچھ چیزیں ریٹن کی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں سب سے پہلے فائی مرلا ہے فائی مرلا کے جو ٹوٹل مینٹینس چارجز آپ کو آئیں گے وہ چیون سو تریپن روپیز ہیں پائی فور پائی فائی 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 پانچ ہزار چار سو تریپن روپیز اب اس میں جو بریق اپ ایس کا اس میں ایکچوال جو مینٹینس چارجز ہیں وہ پہنتی سو پینسٹ روپیز ہیں تین ہزار پانچ سو پینسٹ روپیز ایکچوال ہیں اس میں اور اس کے آگے پھر فردر سیل ٹیکس ہے اور مسلینیس چارجز ہیں اور اس کے ساتھ آگے ایک اور چیز ہے ایل پی جی سلنڈر وہ کیا ہے اس کی بھی آپ سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد جو سل ٹیکس ہے وہ دو سو اٹھائیس روپیز ہیں اور مسلینیس چارجز بارہ سو روپیز ڈالے گئے ہیں اس مینٹیننس چارجز میں اور ایل پی جی سلنڈر چار سو ساٹھ روپیز ہیں تو یہ ایل پی جی سلنڈر بہریہ نے جب پہلے سلنڈر دیئے تھے اور اس کے بعد وہ ریپلیس کرتا تھا مطلب ایک سلنڈر کالی ہوتا تھا آپ کو نیا مل جاتا تھا تو جب بہریہ نے وہ گیس دینہ بند کر دی تو بہریہ نے بجائے اس کے ایک سلنڈر کولیکٹ کرتے گرم جا کے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انسٹالمنٹ کے اوپر آپ کو پیسے لگا دیئے ہیں چار سو ساٹھ روپیز پر منت کے حساب سے جو کہ مینٹیننس چارجز کے اندر لگے آتے ہیں تو بہریہ اب وہ آپ سے پیسے کولیکٹ کر رہا ہے انسٹالمنٹ میں تو جب تک وہ پیسے پورے نہیں ہوتے سلنڈر کے تو یہ آتے رہیں گے اور حرانگی والی بات ہے کہ وہ ایریاز جہاں پہ الپیجی سلنڈر یوز ہی نہیں ہوا مطلب ایسے گار جو سیکٹرن کے اندر ابھی کمپلیٹ ہوئے ہیں وہاں پہ الپیجی سلنڈر نہ بہریہ نے دیا نہ انہوں نے یوز کیا تو ان کے بلز کے اوپر بھی یہ چارجز لگے ہوئے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا ایسے لوگ جنہوں نے سلنڈر یوز نہیں کیا بہریہ کا تو وہ اپنے جو ہاؤس ہے اس کی کمپلین کریں مینٹیننس آفیس میں کال کریں ان کو بتائیں کہ ہمارا جو گھر ہے اس کو آپ انگزمٹ کریں اس چار سو ساٹھ روپیز سے ادروائز آپ کو یہ پی کرنے پڑیں گے اور آپ یہ پی کرتے جائیں گے جب تک بہریہ کے جو اکاؤنٹ ہے جو ان کی کلگولیشن ہے اس کے مطابق وہ اپنے پیسے سلنڈر کے پورے نہیں کر لیتا تو مطلب کچھ گار ایسے میرے نالج میں بھی ہیں وہ یہ سلنڈر کے پیسے لگا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے سلنڈر یوز بھی نہیں کیا اور نہ کبھی انہوں نے استعمال کیا ہے اس کا تو نہ انہوں نے بہریہ سے سلنڈر لیا ہے نہ استعمال کیا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اپنے بلز چیک کریں جن لوگوں نے سلنڈر یوز کیا ہے اور ان کے پاس ہے دیفنیٹلی وہ تو یہ پی کریں لیکن جن لوگوں نے سلنڈر یوز ہی نہیں کیا تو ان کو یہ چارجز پی نہیں کرنے اور آٹومیٹکلی بلز کے اوپر یہ آ رہے ہیں آپ اس کی کروالیں اس کے بعد ہم آٹھ مرلے کی طرف جائیں گے ساتھ ساتھ آپ یہ پکچر بغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں ہاؤسز کے حوالے سے میں فائیو مرلہ ڈسکس کر رہا ہوں تو فائیو مرلہ ہاؤسز کی پکچر بھی ساتھ اٹیچ ہیں اس طرح کا ہاؤس اگر آپ کو چاہیے تو آپ مکٹیٹ کر سکتے ہیں یہ چیزیں فارسیل بھی ہیں اور اسی طرح کے سیم کوالٹی کی چیزیں آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر بھی ہم بنا کے دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈیشنل ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈیشنل انفارمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے آٹھ مرلہ آٹھ مرلے کے جو ٹوٹل مینٹیننس چارجز آ رہے ہیں اس ٹیم پر چھہزار چھہ سو بہتر روپیز ہیں چھہزار چھہ سو بہتر روپیز ڈبل سکس سیمن ٹو اور ایکچول اس میں جو مینٹیننس چارجز ہیں جو اگر آپ سال پیچھے چلے جائیں میرا خیال ہے سال گیٹ سال پہلے یہ ایکچول آتے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس میں سیل ٹیکس ایڈ کر دیا مسلیننس چارجز ایڈ کر دیا اور الپی جی سلنڈر اس میں ایڈ کر دیا سب سے پہلے جو بلز آتے تھے وہ ایکچول جو آپ کو میں چارجز بتا رہا ہوں وہ اکارڈنگ ٹو اس اماؤنٹ آپ کو بلز ملتے تھے تو ایکچول آٹ مرلے کے جو مینٹیننس چارجز ہیں وہ چوتالیس سو پچاسی روپیز ڈبل فور ایٹ فائیو اس میں جو بریک اپ ہے اس میں سیل ٹیکس ٹو ایٹی سیمن دو سو ستاسی روپیز سیل ٹیکس ہے مسلیننس چارجز چودہ سو چالیس روپیز ہیں اور الپی جی سیلنڈر کے چار سو ساٹھ روپیز ہیں تو یہ جو سیلنڈر کے چارجز ہیں یہ فکس ہیں یہ جو سیلنڈر کے چارجز ہیں یہ تقریباً فکس ہیں اور باقی جو ٹیکس کی ماؤنٹ ہے وہ ویری کر رہی ہے جیسے فائیو مرلے میں سیل ٹیکس دو سو اٹھائیس تھا اور آٹھ مرلے میں دو سو ستاسی ہے میرے خیال ہے یہ بل کے ساب سے شاید جو سیل ٹیکس ہے وہ کلکلیٹ کرتے ہوں گے تو وہ ویری کر رہی ہے ماؤنٹ اور ساتھ میں آٹھ مرلے کا گھر بھی فارس سیل میں نے یہ لگایا ہے تاکہ آپ کو کچھ ایڈیشنل ڈیٹیلز بھی مل جائیں یہ سیکٹر جی کے اندر ہاؤس ہے جس کی یہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں مطلب یہ بہترین کنسکشن کے ساتھ ہاؤس بنا ہوا ہے بیسٹ کنسکشن کے ساتھ یہ ہاؤس ہے اور اس میں جو کچھن ہے سپیشلی امریکن برینڈڈ کچھن ہے جس میں دو فریزر ہیں دو ریفریجریٹر انسٹال ہیں اور فیلٹریشن پلانٹ انسٹال ہے سولر سسٹم انسٹال ہے پراپر زیرو بھی لاتا ہے یہاں پہ تو یہ آپ کو چار کروڑ فائنل پرائس کے اوپر ملے گا تو یہ بہتر چاہوس ہے اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہاؤس کے والے سے ہے تو آپ کونٹرائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں دس مرلہ اس کا جو ٹوٹل آپ کو مینٹیننس چارجز آئیں گے سات ہزار چھے سو چھتالیس روپیز ہیں سیون سکس ڈبل فور اور اس میں جو ایکچول اماؤنٹ آپ کی بنے گی پانچ ہزار ساٹھ روپیز یہ ایکچول ہے اور اس کا جو بریک اپ ہے سیل ٹیکس تین سو چوبیس روپیز مسلینس چارجز اٹھارہ سو الپی جی وہی اماؤنٹ چار سو ساٹھ جو میں نے پہلے آپ سے ڈسکس کی ہے کہ یہ افکس ہے ٹھیک ہے مینٹیننس میں آپ کا جو صفائی کا ہے پوڑا کرکٹ آپ نے اٹھانا ہے اس طرح پلمبنگ سرویس ہے آپ کی الیکٹرک سرویس ہے جو کہ فون کال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سرویسز ملتی ہیں اس طرح سے کوئی آپ کی سیوریج کی لائن بند ہو جاتی ہے کچن کا پائی بند ہو جاتا ہے سام ٹائم تو آپ کال کرتے ہیں تو وہ آدھیک انٹر میں آپ کے پاس گاڑی آ جاتی ہے اور آپ کی وہ جو بلوکیج ہے اس کو مطلب ریبوو کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو ٹھیک ہے اس طرح وارٹر سپلائی بھی آپ کو مینٹیننس کے اندر مطلب شامل ہے ٹینکر بھی سام ٹائم آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو مل جاتا ہے اور دس مرلے میں بہترین سیکٹر سی ون کے اندر یہ ہاؤس فارسیل ہے اس کی پکچر آپ نے ساتھ دیکھی ہیں اگر آپ دس مرلے ہاؤس میں انٹرسٹڈ ہیں تو چار کروڑ نوے لاکھ اس کی پرائس ہے بہترین ہاؤس بناوا ہے ساتھ پکچر آپ نے دیکھی ہیں تو اس ہاؤس کی مزید انفارمیشن کے لئے بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کا میں یہ مینٹیننس چارجز بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو پرائسز کا بھی آئیڈیا ہو رہا ہے اور اگر کسی کے ریکوائرمنٹ ہے ہاؤس بائنگ کے حوالے سے تو بھی آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں ون کنال ون کنال کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے اس کے جو ٹوٹل آپ کو ملتے ہیں مینٹیننس چارجز دس ہزار سات سو اکانوے مطلب ون زیرو سیون نائن ون اور ایکچول جو بنتے ہیں وہ تقریبا چہزار آٹھ سو نوے روپیز بنتے ہیں اگر آپ ایکچول کی بات کریں اور اس کے اندر جو بریک اپ ہے سیل ٹیکس چار سو اکتالی روپیز ہیں اور مسلینس چارجز تین ہزار ہیں اور ایل پی جی سلنڈر یہاں بھی چار سو ساٹھ روپیز لگائے گئے ہیں میں نے پہلے بتایا کہ جو ایل پی جی ہے یہ فکس ہے یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے یہ سلنڈر یوزی نہیں کیا تو وہ یہ کول کر کے اپنا ان کو اڈریس بتائیں اور یہ جو چارجز ہیں یہ آپ ریبوو کروا سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ون کنال کا بہترین ہاؤس سیکٹر سی میں پرائم لکیشن کے اوپر موجود ہے پرسل آپ نے یہ پکچر دیکھی ہیں بہترین فنشنگ کے ساتھ بہترین کوائلٹی کے ساتھ یہ ہاؤس بنا ہوا ہے اگر آپ کی ریگوائرمنٹ ون کنال کی ہے تو یہ آپ کنٹرائٹ کر سکتے ہیں بارہ کروڑ چاس لاکھ اس کی پرائس ہے یوزڈ ہاؤس بھی آپ کو مل جائے گا سات کروڑ پچیس لاکھ میں اس طرح سے ڈیفرنٹ وریٹی یہاں پہ آویلیبل ہے تو آپ کنٹرائٹ کر سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اینی ٹائم تو یہ تھا ون کنال کے حوالے سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونٹ کے حوالے سے کہ یہاں پہ جو بل کلکولیشنز ہیں وہ کیا ہے مطلب جو آپ کو بل یہاں پہ آتا ہے وہ 35.57 پر یونٹ کے حساب سے یہاں پہ جو بل کلکولیشن ہے وہ آپ کو ملتی ہے تو یہ بل کلکولیشن تھی یہ بھی تھوڑی سے ایڈیشنل انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ بہرین اکلیو میں جو یونٹ کا ریٹ ہے وہ کیا ہے اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو فکسڈ ہیں مطلب آپ نے 5 مرلے پہ جانا ہے 8 مرلے پہ جانا ہے 10 مرلے پہ جانا ہے یا 1 کنال پہ تو یہ چیزیں فکسڈ ہیں یہ آپ کو پر منت بل کے ساتھ دینی ہے اب آپ کا کوسٹن ہوگا کہ یہاں بھی بل کتنا آتا ہے تو میں آپ کو ایک رف آئیڈیا دے دیتا ہوں 5 مرلے کا جو ہاؤس ہے اگر آپ راپر ٹو ٹان کا ایسی یا انوائٹر یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے پاس الیکٹر گیزر ہے نورمل آپ تین چار اگر گیزر یوز کرتے ہیں مطلب اپنے یوز کے مطابق تو تقریبا آپ کچھ بل آتا ہے پندرہ سے بیس ہزار کے درمیان بل آتا ہے اور باقی ٹپینڈ کرتا ہے ان کے ریٹس فکس ہوتے نہیں ہیں پلاس مینس ہوتے رہتے ہیں کبھی ٹیکس لگ گیا کبھی کچھ ڈال دیا کبھی کچھ ڈال دیا تو نورمل پندرہ سے بیس ہزار کا بل اپنے مائنڈ میں رکھیں ٹو ٹان ایسی انوائٹر یہاں ایسی کے ساتھ اور اس طرح سے تین سے چار گھنٹے اگر آپ گیزر یوز کرتے ہیں تو یہ اتنا بل نورمل آپ کو آ جاتا ہے اور اگر آپ گیزر بغیرہ یوز نہیں کرتے اور موسم ایسا ہے ایسی انوائٹر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر نورمل آپ کو یہ تقریبا ساتھ آٹھ زار دکھ بھی نورمل بل آتا ہے لیکن میکسیمم ٹین پاؤزن مائنڈ میں رکھیں اس طرح سے جو آٹھ مر لے گا ہے اب دیفنیٹلی میں تو ایک آئیڈیا آپ کو دے رہوں باقی آپ کی یوز کے اوپر ہے ہو سکتا ہے آٹھ مر لے گا گھر ہو نہ کوئی ایسی یوز کرے نہ کوئی گیزر یوز کرے تو آپ کا بل ہو سکتا ہے ساتھ آٹھ زار ہی رہے دس زار رہے لیکن اگر آپ اپر آپ پر ایسی یوز کریں گے انوائٹر یوز کریں گے گیزر یوز کریں گے تو کم سے کام بیس سے پچیس ہزار اپنے مائنڈ میں آپ ضرور رکھیں اتنا بل آپ کو آ سکتا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کا دس مر لے کا ہوس ہے اور پراپر آپ ٹو یونٹ اس میں یوز کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی ایک یونٹ کا بل آپ کو تیس سے پینتیس ہزار آ سکتا ہے اور دونوں یونٹ کا بل کم سے کم ساٹھ سے پینتیس ہزار بھی ہو سکتا ہے لیکن دیفنیٹلی یہ دیپنڈ کرے گا کہ آپ کا یوز کیا ہے ہو سکتا ہے دس مر لے کا ہوس ہو لیکن آپ کا یوز ہی نہ ہو لیکن مینٹیننس چارجز فکسڈ ہیں اور بال آپ کو ماکسیمم تلیس ہزار بھی آ سکتا ہے اور 20-30 یز دار بھی آ سکتا ہے تو ڈپنڈ کرے گا آپ کا یوز کتنا ہے تو اور میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دے دیا ہے اس طرح سے ون کنال ہے وہ بھی آپ ڈپنڈ کرے گا کہ آپ کا یوز کیا ہے اس طرح ون کنال ہے وہ بھی ڈپنڈ کرے گا کہ آپ کا یوز کتنا ہے ہو سکتا ہے آپ کی اسمال فیملی ہو مطلب زیادہ یوزی نہ ہو صرف لائٹس اور فین آپ یوز کر رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کا بیل جو ہے وہ بہت دزداری رہے تو دیفنیٹلی دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یوز کتنا ہے باقی یونٹ میں نے بتا دیا آپ کو کہ کونسی کلکولیشن ہے تو اس کے مطابق آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے اگر دو پورشن ہیں اور دو الیکٹرک میٹرز لگے ہوئے ہیں تو جو میٹننس چارجز ہیں وہ آپ کو ون ٹائم آئیں گے ایک ہاؤس کی آئیں گے اور دونوں فیملیز پھر ان کو ڈیوائیڈ کر لیں گی اگر اوپر والا پورشن رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو میں جو میٹننس چارجز ہیں وہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنے ہیں اور دونوں فیملیز نے وہ ہاف ہاف دینے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دو میٹر ہیں ایسا نہیں ہے کہ دو میٹر اگر لگے ہوئے ہیں تو آپ نے دو میٹر کے ساتھ مینٹیننس چارجز آئے گا ایسا نہیں ہے مینٹیننس جو چارجز ہیں جو مینٹیننس چارجز ہیں وہ ون ٹائم آپ کو آئیں گے ایک اور اس کے ساتھ صرف ایک مینٹیننس کا جو بل ہے وہ آپ کو آئے گا تو یہ بھی ایک اڈیشنل انفارمیشن تھی کچھ لوگ پویسٹن کر لیتے ہیں کومنٹ میں پوچھ لیتے ہیں میں نے کہا کہ ساری چیزیں میں آپ کو کمز کم ایک ویڈیو میں پراپر یہ ڈیفائن کر دوں کیونکہ کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ بحری نکلیو میں ہم جائیں گے تو کیا ایکسپینسز ہیں کیا کرچے ہوں گے تو وہ جب آ جاتے ہیں تو پھر ان کو پتا چلتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں وہ بھی آپ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا ٹریبل کتنا ہے یا یوز کتنا ہے بحری نکلیو سے اگر آپ اسلامباد میں جاب کر رہے ہیں لائک بلیو اریا میں یا پارلیمنٹ سائٹ پہ یا جی نائن سائٹ پہ یا آئی ایٹ سائٹ پہ تو میرے خیال میں جو منتلی آپ کا فیول ایکسپینسز ہو سکتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس ہزار آپ کا منتلی جو فیول ایکسپینسز ہیں وہ آپ مائنڈ میں رکھیں اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا ٹریبل کتنا ہے کیونکہ جو بحری نکلیو سے بلیو اریا یا پارلیمنٹ سائٹ تقریباً آپ مائنڈ میں رکھیں پندرہ سے سولہ کلومیٹر میکسیمم آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کیونکہ انکلیو سے جو پارک روڑ کا ڈسٹینس سے وہ تقریباً آٹھ سے نو کلومیٹر بنتا ہے اور آگے پھر آپ نے جانا ہے زیرو پائنٹ تک میرے خیال میں کم سے کم پانچھے کلومیٹر منیمم وہ اریا بھی آپ کا بن جاتا ہے تو سولہ کلومیٹر پندرہ سولہ کلومیٹر آپ پہ یہ بنتا ہے تو آپ کو نورمل بل جاتی ہے میکسیمم پندرہ کلومیٹر تک بھی ہے لیکن چونکہ لوکل روڈ ہے راستے میں بار بار آپ نے رکھنا ہے بریک لگانی ہے سلو سپیڈ سے جانا ہے تو کم سے کم ہم ایک لیٹر ازیوم کر لیتے ہیں ایک لیٹر آپ کا جانے کے لیے اور ایک لیٹر آنے کے لیے ٹھیک ہے تو دو لیٹر کم سے کم آپ کا یہ ڈیلی کا جو فیول ہے وہ لگتا ہے تو اس کے ساتھ سے آپ کلکولیشن خود کر لیں اور یہ چیز بھی آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اگر آپ اہرین کلیو میں آئیں گے رینڈ پہ آئیں گے یا اپنا گھر بنائیں گے تو یہ آپ کے ایکسپینسز ایکسٹر ہوں گے اور باقی اگر آپ نے ویسے رہنا ہے آپ کا ٹریول نہیں ہے زیادہ کوئی فراپر جوب ایسی نہیں ہے کہ ڈیلی آپ نے جانا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو آپ چیزیں ایسیلی مینج کر سکتے ہیں باقی جن کا بزنس ہے ان کو بھی کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا لیکن جو نارمل لوگ ہیں میڈل مین ہیں جن کا گزارہ سائزری کے اوپر ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا یہ چیز سوچنی چاہیے اور اس کے ایکورڈنگلی آپ نے جو بھی ٹیسیجن لینا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں باقی یہاں پہ پیسفل انوائرمنٹ ہے بلیونگ اچھی ہے لیکن یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بندہ جب یہاں پہ رہتا ہے تو ان کو فیل نہیں ہوتا بہریہ کی جو بھی سوسائیٹی ہوتی ہے وہ باقی جگہوں سے تھوڑی ایکسپینسیف ہوتی ہے اور اس میں چیزیں مطلب ایڈیشنل بھی ہوتی ہیں فیسیلٹیز بھی ہوتی ہیں آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے اچھی سوسائیٹی ملتی ہے اچھا سٹینڈر ملتا ہے اچھا لائف سٹائل ملتا ہے اچھا کمیونٹی ملتی ہے ایڈیوکیٹڈ پیپل ملتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اگر آپ اتنی ساری چیزوں میں رہیں گے اتنی چیزیں انجوائے کریں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو تھوڑا ایکسٹر پیتو کرنا پڑے گا اور اگر آپ یہ چیزیں افروڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ بہریہ سے آؤٹ جو لوکل سوسائیٹیز ہیں اس طرف جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی جو سوسائیٹیز ہیں مطلب قریب نہیں ہے اسلامباد سے آؤٹ ہی ہیں لیکن جو فیول ایکسپنسز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ آپ بہریہ کلیو میں رہیں یا کہیں اور رہیں وہ آپ کو پی کرنا ہی کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ سی ڈی ایک کی کسی ایکٹر میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو رینٹ بھی ہو سکتا ہے زیادہ پی کرنا پڑے باقی اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں گھر لیتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ساری چیزیں کافی ایکسپنسیو ہیں تو یہ کچھ ڈسکیشن تھی آپ سے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہوں گی اور کوئی چیز آپ نے ڈسکس کرنی ہو پوچھ نہیں ہو تو نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے آپ میسج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو انفرمیشن میرے پاس ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا باقی سیل پرچیز کے لیے آپ کونٹیٹ کر سکتے ہیں اور بحری انکلیو میں ہمارا آفیس موجود ہے بلیو ایریا میں ہمارا آفیس موجود ہے تو کوشی کرتے ہیں کہ آپ کو صحیح بات بتائیں اور بیسٹ سرویسز جو ہم دے سکتے ہیں وہ سرویسز ہم آپ کو دے سکیں دعا میں یاد رکھئے اپنا برسا کیا رکھیں اللہ حافظ